ہماری دوسری پروڈکٹ کارڈیو فائیو تھی اور کارڈیو فائیو کو بنانے کا خیال اس طرح سے آیا ہے بکوز ہم سرکہ بنا چکے تھے اور سرکہ سنت ہے ہم سنت کے طور پر اس کو استعمال کر رہے تھے تو طب نبوی کی ایک بہت پرانی ریسپی ہے جس میں ادرک لسن لیمون سرکہ اور شہد استعمال ہوتا ہے سو کارڈیو فائیو کا وہاں سے سلسلہ سٹارٹ ہوا ایک تو یہ ہارٹ کے لیے ہے تو کارڈیو اس کے اندر پانچ پروڈکٹس پانچ انگریڈینٹس استعمال ہوتے ہیں تو اس لیے ہم نے اس کا نام کارڈیو فائیو رکھا یہ بلکل خالص اور دیسی پروڈکٹ ہے اس میں کوئی کیمیکلز ایڈیٹیوز اور پیزروڈیو استعمال ہی ہوتے اور اس کا لمبے عرصے کا استعمال بلکل سیف ہے آپ اس کو کافی عرصہ استعمال کر سکتے ہیں ریگلرلی ہفتوں کے مہینوں اور سالوں استعمال آپ کر سکتے ہیں اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے اس کا کوئی نقصان نہیں ہے یہ بیسیکلی خوراک ہے اور یہ دوائی نہیں ہے ایلوپیتھی سے بہت بہترین ہے یہ ایلوپیتھی کے بہتر ہاجہ سائیڈ افیکٹس ہیں کیاڈیو فائیو کہہ سچ کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے because اس میں ادرک لسن لیمو سرکا اور شہد استعمال ہوتا ہے اور یہ وہ ساری پرڈکٹس ہیں جو آپ نوملی کھانوں میں استعمال کرتے ہیں کارڈیو 5 کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک چمچ سرب کی طرح ناشت سے پہلے اور ایک چمچ سرب کی طرح رات کو کھانے کے بعد اور آج کل رمضان میں سیری ختم کرتے وقت ایک چمچ سرب کی طرح اور افتاری جب آپ شروع کرتے ہیں پانی اور خجور کھانے کے بعد آپ ایک چمچ کارڈیو 5 کا سرب کی طرح استعمال کر سکتے ہیں یہ آپ کے کولیسٹرول بلڈ پریشر آٹریز میں جو بلوکیج ہے جس کی وجہ سے بلڈ پریشر بڑھتا ہے یہ اس کو کھولنے میں آسانی کرتی ہے اور جس کی وجہ سے آپ کا بلڈ پریشر ریگلیٹ کرتا ہے ایلوپیتھی سے یہ بہت بہتر ہے اور کولیسٹرول بلڈ پریشر اور آٹریز میں بلوکیج کے لیے یہ ایک بہترین پروڈکٹ ہے آپ اس کو استعمال کر کے دیکھیں آپ پریشان ہو جائیں گے اس کے ریزلٹ دیکھ کے یہ ہم نے کوئی نئی چیز نہیں بنائی یہ بہت صدیوں پرانی ریسپی ہے جس کو ہم بالکل خالص انگریڈنٹس کے ساتھ تیار کرتے ہیں